کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اور اسے کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس سے مخصوص حالات کے پیسے نظر اس فریضے میں بھی رخصت بھی ہے اور حالات اور ضروریات کا خیال رکھا ہے اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو اور کوئی خوف و خطر کی حالت ہو تو نماز میں کمی کی جا سکتی ہے لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوف ہی کی حالت میں نہیں امن کی حالت میں بھی نماز میں پسر کی یالہ بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کاثروں کا خوف ہو تو نماز میں پسر کرو اور اب تو ہم سب امن میں ہیں حضرت عمر نے جواب دیا اس بات پر میں نے تعجب کیا تھا یعنی مجھ بھی ہی خیال آیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو یعنی خوف کے علاوہ بھی سفر میں نماز قصر کرو صدقت تصدق اللہ بہا علیکم سقبلو صدقتہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ تم پر اللہ کی ایک خیرات ہے تم اس کی خیرات کو قبول کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب بھی سفر کیا تو نماز میں قصر کیا اور اس سے اس کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہے یعنی اس کی تعقید ہے کہ سفر میں قصر کی جائے بہت سے لوگ قصر کر کے کچھ تسلی محسوس نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس طرح اس کی دی ہوئی پابندی انسان قبول کرتا ہے اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصت قبول کرے پھر یہ ہے کہ یہاں خوف کلس اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ غالب احوال عربوں کے یہی تھے اس وقت سارا عرب جو تھا دارالہرب بنا ہوا تھا احد سے اہزاب کی بیچ کا دور جو ہے وہ بہت فتنے کا دور تھا ہر جگہ ایک جنگ کیسی کیفیت محسوس ہوتی تو ان مخصوص حالات کی وجہ سے یہاں خوف کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا اور اسی وجہ سے بعض صحابہ نے اپنی یہ مشکل پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں تسلی دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا سفر ہو جس پہ قصر کی جائے کس سفر کو سفر کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ قصر کی کوئی مسافت متعین نہیں کی میں نے اس کا کوئی مائلیج نہیں بتایا تاہم جمہور صحابہ تابین اور آئمہ کرام رحمہم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی مسافت کا اعتبار کیا ہے جس میں آپ نے قصر کی تھی اور وہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے نو میل کی مسافت کو سفر قرار دیا تھا نو میل کی مسافت کو سفر قرار دیا جو آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے پچیس کلومیٹر بنتا ہے یہ پیمانہ کس نے مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس میں کیا تھا کہ پچیس کلومیٹر تک یعنی اتنی مسافت کہ جس کو انسان ایک رات میں جا کر واپس پیدر نہ آسکے وہ مسافت قصر کی مسافت قرار پائے گی لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسری روایات میں اٹھالیس میل بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھالیس میل سفر کرتا ہے تو اس میں مقفر کرے ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل یا نو میل کے سفر پر نکلتے تو دو رکعت پڑتے ذرا دوبارہ سے میری ساری بات کا خلاصہ سننے سوال یہ ہے کہ سفر کی تاریز کیا ہے کتنے سفر پر قصر ہوگی کیا ہر سفر بائے سے قصر ہے سفر کس کو کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی کوئی مائلج آپ نے خود مقرر نہیں کیا بعد میں صحابہ کرام نے آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں متعین کی اب اس میں یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ آتا ہے جس میں قیاس کیا جاتا ہے تو خود بخود آراب فرق ہو جاتی اس میں دو تین رائے ہیں ایک رائے کیا ہے اٹھالیس مل کی جو عام طور پر فقہا کی رائے ہیں دوسری رائے کیا ہے جو حضرت عمر میں مقرر کی تھی کہ ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے عورت کے سفر سے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے بات کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کے لئے منع ہے کہ وہ ایک رات کا سفر تنہا نہ کرے محرم کے بغیر یعنی بالکل اکیلی وہ نہ نکلے ایسے سفر پر پھر حضرت عمر نے کیا کہا کہ وہ سفر جو ایک رات میں تیر ہوتا ہے اس کا اندازہ کیا اور وہ تقریباً پچیس کلومیٹر بنتا تھا کہ پچیس کلومیٹر جانا اور پھر واپس آنا کی کہ پچاس کلومیٹر سفر ایک شخص رات بھر میں تعدل نہیں کر سکتا اس منافر آج کے دور کے اعتبار سے پچیس کلومیٹر مقرر کیے گئے کہ اس میں قصر کی جا سکتی ہے باہ شہابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین میل پر اور نو میل پر بھی قصر کی تھی یعنی جہاں جہاں آپ نے پہنچ کے قصر کی تھی وہاں وہاں کا پیمانہ مقرر کر لیا گیا لیکن پھر بعض میں کچھ اور لوگوں نے کہا کہ نہیں چونکہ آپ لمبے سفر پر نکل رہے تھے تو اس منافر تھوڑی دور جا کر بھی آپ نے قصر کر لی اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سفر لمبا ہے لیکن آپ ابھی اپنے شہر سے نکلے ہی ہیں تو کتنی دور جا کر آپ قصر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب انسان آبادی سے نکل جائے شہر سے نکل جائے قصر کی کیسے جاتی ہے قصر میں چار رکعتیں دو پڑی جاتی ہیں یہ فرض نماز میں ہوتی ہے سنتوں میں نہیں ہوتی ہے نفلوں میں نہیں ہوتی دو رکعتیں اور تین رکعتیں پوری پڑی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نہ سفر میں چھوڑتے نہ حضر میں چھوڑتے ہر جگہ پڑتے تھے اس لیے فجر کی سنتیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سنت نہیں پڑھی جاتی ہاں نوافل اپنی خوشی اپنے شوق سے جو جتنے چاہے پڑھتا رہے کیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ سواری پر بھی نفل پڑھتے رہ کے تھے کیکہ وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے جب آپ کو وقت ملے آپ نفل پڑھیں لیکن فرض نماز آدھی ہوگی کونسی جو چار رکتیں ہیں اور تین اور دو پوری ہوگی سنتوں میں صرف فجر کی سنتیں ہوں گی باقی سنتیں نہیں ہوگی کیونکہ فرض جب آدھے ہو گئے تو سنت کس لیے پڑھی جائے گی اللہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہو اور باقی نوافل تو وہ تو آپ کی اپنی چوائس پر ہے گھر میں بھی اور باہر بھی جتنے آپ چاہیں پڑھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر میں نماز جمع بھی کی جا سکتی پسر کے علاوہ جمع بھی ہو سکتی پھر اسی طرح بیمار کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جائے بغیرہ بغیرہ نماز جمع کیسے ہوتی ہے جمع ایسے ہوتی ہے کہ زہر کے وقت میں اثر بھی پڑھ لی جائے یا اثر کے وقت میں زہر پڑھ لی جائے اصل میں سفر کس کو کہتے ہیں ہر انسان کا ایک گھر ہوتا ہے اور باقی دنیا اس کے لیے سفر کی جگہ ہوتی تو جو آپ کا اپنا گھر ہے جہاں آپ مقیم ہیں جہاں آپ کی ایک روٹین ہے وہ تو آپ کا گھر ہوگا باقی خواہ آپ پیڑنس کے گھر جائیں یا سسرال کے گھر جائیں یا رشتہ دار کے گھر جائیں جب آپ بچیس کلومیٹر تک چلیں گئے تو خواہ کسی بھی دوست سے رشتہ دار کا گھر ہے اس میں پھر قصر کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں کوئی یہ شرط نہیں بتائی گئی کہ صرف آپ کسی غیر کے گھر میں قصر کریں اور اگر رشتہ دار کا گھر دوسرے ملک میں تو وہاں آپ قصر نہیں کریں بے شک روز آنا جانا ہو ہاں پندرہ دن کی بات ہوتی نہیں کہ اگر پندرہ دن تک آپ کا قیام ہو تو آپ قصر کرتے رہے لیکن پندرہ سے اوپر اگر آپ کو رہنا تو پھر آپ بھی مقیم ہو جائیں گے جائداد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز ثابت نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب حجرت کر کے مدینہ گئے تو مکہ میں ان جادائزیں پیچھے تھیں اگرچہ وہ چھوڑ چکے تھے لیکن جب دوبارہ مکہ آئے تو ان لوگوں نے قصر پڑھی تھی اس میں چند ایک احادیث آپ کو سناتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے یہ بخاری کی روایت ہے گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیگل رات کو اپنے گھر واپس نہ پہنچ سکتا ہو وہ سفر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے نو میل کی مسافت کو سفر قرار دیا تھا جو آج کے پیوانے میں پچیس کلومیٹر بنتا ہے یعنی ایک عام انسان پچیس کلومیٹر جانے اور آنے میں جو وقت لگاتا ہے اس میں جتنا فاصلہ تیہ ہوگا وہ سفر شمار ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ابتدائے سفر اور حضر میں یعنی سفر کی ابتداء میں نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی یعنی ابتداء میں جب نماز فرض کی گئی تو سفر ہو یا حضر دو دو رکعتیں ہوتی تھی جیسے شراب کا حکم آشتہ آشتہ اتر ہے نا جیسے سوت کے بارے میں بھی کئی ایک آیتیں اتریں اسی طرح نماز جب فرض ہوئی تو ایک دم سے پوری نماز نہیں آئی بلکہ ابتداء میں کیا تھا دو رکعتیں تھی پھر شفر کی نماز تو اتنی ہی برکڑا رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا یہ بخاری کی روایت ہے حارس بن بہت فرماتے ہیں کہ منا میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نمازیں قصر پڑھائی حالانکہ آپ بلکل امن میں تھے اس سے بھی کیا پتہ چلتا کہ امن میں بھی قصر ہو سکتی ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے یہ علیہ بن عمیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کانسروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو اور اب تو ہم امن میں ہیں حضرت عمر نے جواب دیا اسی بات پر میں نے بھی تعجب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے تین رکعت پڑھتے موسیقا